بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے کھیر تو چلیں جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے چولے کے اوپر تقریباً ایک کلو دودھ جو ہے بوائل ہونے کے لئے ٹھرا دیئے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سبز علیچی تین میں نے سبز علیچی لے لیا ان کو میں نے کیا کیا ہے پرش کر لیا دودھ کو ہم کر لیتے ہیں بوائل تو دودھ بوائل ہو چکے اور اب کیا کریں گے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ابلے وے چاول آدھا کپ چاولوں کو آپ نے کیا کرنے اچھی طرح سے صاف کر کے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمپل پانی میں اچھی طرح سے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے چاول آپ نے اتنے بوائل کرنے کے بلکل سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اب کیا کریں گے ہم دودھ کے اندر ایٹ کر دیں گے آدھا کپ ابلے وے چاول چاول ڈالنے کے بعد آپ نے کیا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ چاولوں کی گھٹلیاں بلکل ختم ہو جائیں اچھی طرح سے میں نے چاولوں کو مکس کر دی اور اب کیا کریں گے فلیم نیچے بلکل لو کر دیں گے لو فلیم پہ ہم کیا کریں گے کھیر کو گاڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے وقفے وقفے سے میں اس کے اندر چمت بھی چلاتی رہ جاؤں گی تاکہ ہماری جو کھیر ہے وہ نیچے لگے نہیں جب تک ہماری کھیر جو ہے گاڑی ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون ونیلا کسٹڈ پاورڈر اور ون ٹیبل سپون آپ کو چاہیے ہوگا آئس کریم پاورڈر آئس کریم پاورڈر جو ہے وہ آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے مشکل نہیں ہے اور یہ آئس کریم پاورڈر جو ہے کھیر کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس سے آپ کی کھیر جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی جس طرح سے آپ شادیوں پہ کھاتے سے اسی طرح سے بنے گی تو یہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دونوں میں ٹھیک ہے اس کا ہم نے کیا کیا ہے گھول ریڈی کر لیے جس طرح سے ہم کسٹڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے کسٹڈ میں پانی ڈال کے گھول ریڈی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کا گھول بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں ویورز تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکے اور یہ دیکھیں ہماری کھیر جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اور جیسے ہی آپ کی کھیر جو ہے گاڑی ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے چینی تو میں اس میں آدھا کب جو ہے چینی کا ایٹ کر رہی ہوں چینی آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی ڈالنے کے بعد آپ نے چینی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ چینی ڈیزولو ہو جائے اور چینی جیسے ہی ڈیزولو ہو جائے گی بھول بنا کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اور اس میں ہم لگا تا چمت چلاتے رہ جائیں گے تاکہ اس میں کسٹڈ کے گھٹلیاں نہ بنیں اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ونیلہ آئس کریم پاڈر یہ بھی میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتے جائیں گے مکس کرنے کے بعد ویورز آپ نے اسے کیا کرنا ہے لگا تا اس کے اندر چمت چلانا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کھیر جو ہے ہماری گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی مزید ہم نے کیا کرنا ہے کھیر کو ہم نے پکانے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو کھیر کو مجھے پکاتے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہماری کھیر جو ہے گاڑی ہو چکی ہے کھیر کو آپ نے بہت زیادہ گاڑا نہیں اتارنا کیونکہ جب ہم اسے چولے سے اتاریں گے تو مزید یہ اور زیادہ گاڑے ہوگی تو تھوڑی پتلی ہی اتارے گا اور اب میں نے اس کے اندر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سیٹ کر دیا پستہ بادام اور کاجو چاپ کر کے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد چولا نیچے سے بند کر دیں گے تو یہ ہماری کھیر جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اتنی اس کی تھکنیس ہونی چاہیے کھیر کی اور اب کیا کرتے ہیں ہم چولے سے کھیر کو نیچے اتارتے ہیں اور اس کو میں کرتی ہوں جلدی سے ڈش آؤٹ تو الحمدلیلہ سے ہماری بہت ہی مزیدار شادیوں والی جو کھیر ہے وہ گھر میں بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں ویورز لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہ ریسپی ایک بار ٹرائی کریں گے تو بار بار آپ اسی ریسپی سے ایک ہیر بنایا کریں گے گھر میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس بور ووچنگ اللہ حافظ